بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باک شمی روچگانا صدقیانا زکاہتانا نمازانا سجدانا رکوانا عبادتانا سجدانا قبول بے فرمائنی آوین سمامن گولی چاروں کہاں انجو کے مرچی ماں گب کا نگلوٹا کمو بہتانی سرا تحمت سرا تحمت چھیئے آئیے جنگے یا آئیے ثابت کرنگے چھئے اصول و فرائزہ اور آج شکری مذنی گناہی میں مذہب ایتو کا میں اسلام ایتو کا اسی بابتا قرآن شریف اللہ جتا جتا جہاں فرمائن تا برے سورہ النور کہ اللہ پاک کا نازل کتا ای امی بہتانی وجہنچے ای امی بہتانی وجہنچے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرا کے بہتان جنگ بیتا اما وہ حدہ کے منافقہ نا بی بی آئیشہ اصرا بہتان جاؤ اسی تکا لاتی مسلم ہم شامل بیتا بی زیادہ کے تصدیق نکتے اوی ایدہ اوڈہ پھیلگا لگے سر بیگا لگے اور اللہ پاک کا سورہ نور تاہا بہتان جنگے اور سورہ نور یک روشنی ہے کہ انچو اللہ پاک سورہ نور پہلا آیا تا گوشی کہ اس صورت کے شمیسر نازل بیتا اسی احکام فرزاں بی زیادہ کے ہر احکام میں اس صورتیں تو کہاستے آم میں سرہ بی زیادہ کے مسلمان نا نہیں سرہ آئیے منہ فرزاں اور دیما ہمیں آیتے لکھتا کہ اسی آیت روشنی آیا تھا کہ انسان رو روشنی پیش دا رہا ہے ای اما مرد مظلومی جنگ نا نہیں وستا ہم یک باز بلیں سیفٹی اللہ پاکہ داتا کہ ارچی ارہ بہتان لگی اور تھی بہتانا ثابت کتنا کا اور ہما مظلومی مرد ہم کہ آئیے صرف ایک بہتانی جنگ بھی اور آئیے وضاحت کتنا کا ایک صبوت نہیں ستی اور مرچی کے دورہ کے ماں بیچاری بہتان جنگ سے فین ہے کہ الزام جاؤ رائیے رہا غنہگار ثابت کنگ بہتان شنگ کنگ بزاکہ یک جگہین چھے کہ میں اکیئے اس فطرت کردارے بارے کپی گوش داست آئیے نام تزدیک کو نام ہوتی چمانگو دیتا نام ہوتی گوشانگو عشق ہوتا بس یک تزدیک ہم نکو اور ماں آئیے رہ دومیہ راپاس کو دومیہن چھے ابر سیمیہ راپاس بھی تو اور کسیے کردارے مطلب گوشانہ کے اردوہ کے دھچیاں اوڑا ہے نگ بھی تو ایک انچے مذرے حرام ہے اسلامی تو کا اللہ پاک کا یہ گناہ ہے کبھی رہے تو کا شامل بھی کہ کدیشی مغفرت نبی تو سورہ نور دومیہ آیا تھا اللہ پاک فرمائی نہیں ایشی تہا ہمان جنین و مردان کے زناکاری کا نا آئیے یعنی سزا چھیئے سزا صد کوڑے پہلا تو زناکاری سزا کے بہتان ثابت بھی رہی سزا چھیئے صد کوڑے آئیے رند یہ پبلک دیمہ دیکھ بھی بھی ایشیان چونہ کی تشما چار دیواری سرہ یہ صد کوڑا جنے تھے یہ پبلک دیمہ دیکھ بھی بھی ایشیان چھے ابید ماہ سیمی آیا تھا چاریک اور ایشی تہا گولی جارو کا باز اللہ پاکا یک جنین یا رہ سیف کھوتا مظلومی جنین یا رہ سیف کھوتا کہ اما جنین آدم کی آئیے سرہ یک مردین بہتان جن گئی اور پدہ چار گواہ پر چاہا کہ اسلامی تو کا اگر ماہ اصول ابو روی انہی وہ خیر ماہ بارچے سوچے واتی اصول بنائنے واتی فرائض بنائنے واتا انہی سرہ اللہ اگر کے چار گواہ آ زاہر گواہ مطلب آرت نکا گرا آ مردین آرہ بزنہ کیا بہتان جنوں کا چاہے مرد بھی بھی جنن بھی حشتات کوڑے سزا بے دے اور آئیے گواہ ہی تیم ترہ قدی ہم قبول مبی بزنہ ایباز بدنامی ہے آ زمانگامی بدنامی بیتا کہ اگر آئیے آ شاہد ایک واقعہ تھے بلے آئی گواہ ہی لپاگ گوشی کے قبول مبی آ انچو ظالمان تکے اور دیم ترے آیا تھا روی ان کو رعدہ یک مردی ہے بزنہ کیوہ تھی لوگی ہے بہتان جن تو آئیے لپاگا یہ سزا نہ داتا پرچہ کہ آئیے لوگی ہیں آئیے سرائی حق ہیں آئیے تکا لپاگا چھے سزا داتا کہ اگر ایک مردی آدمی ہوتی لوگی ہے بہتان جنگی اور آئیے کرا گواہ نہیں ستی گرہ چار پیرا لے قسمہ بوا بزنہ کی اللہ رکھ گواہ بکا اور بگشی کے من راستا اور پنچ میں پتہ ایشی دی میں آیا تھا لیکھتا کہ پنچ میں پیرا بگشی کہ اگر مد روک بندہ اللہ لانتی منی سرائب اور ایشی انشی دی میں آیا تھا لوگی اگر وہ تر چونی سزائن چی بچینت کا کیا یہ گناہ کتا نکتا سزائن چی دیر کنگ لوٹی گرہ چار پیرا لے قسمہ بوا بزنہ کی اللہ رکھ گواہ بکا کہ من بھی گناہ اور پنچ میں پیرا بگشی کہ اگر ای مرد راست گوشگی اور اللہ عذاب منی سرائب ایتی اس حجی ایک صورت تھی کہ ایشی تہا اصول و فرائزہ انسانی نندو نے آیا چون دونوی لوگا رو گیا ایشی انشی دیمہ من آخری آیت ہے شمارا گوشگ لوٹا جو من بہتانی بارے گوشگ لوٹ گئے تھا آیت نمبر بستو سے اللہ پاک سور نور آیت نمبر بستو سے اللہ پاک فرمائے نگی کہ شمار مطلب اسی مقصد ہمشی ہے کہ اگر ایک پاک صاف جانی نے سرائب ایسا کہ آئیے آئیے آکار نکت آئیے سرائب بہتان جنے اما جو بہتان جنوں کا آئیے سرائب دنیا اور آخرت عذابی اور دیم ترے آیت لکھتا کہ آروچہ گواہی دیں ایشانی زبان ایشانی دست ایشانی پاد ہم آکار کے آیاں کوتگاں گولی چاروں کا بے بچے ای بلائیں عذاب انچی اگر شمی تو کئی فطرت ہستی اگر شمی تو کئی عادت ہستی کہ شما ایک جانینی اسرا یا کہ ایک مردینی اسرا بہتان کشی یا الزام کشی یا غیبت کن گئے اگر مجھگل آئی نا مرچا جانین آدمانی خاص کر مرچا مردین آنی بھی ہستی پسندی دا مجھگل ہیں اگر شما کن گئے اگر شما یہ ردی بے گئے گرہ بوچتے پرچا کہ بعض مذنی عذاب شما بتیسرہ کن گئے اور نہ حق کیا کن گئے کہ شما رہا معلوم بھی نہیں کہ اللہ پاک چکا ناراض بھی نیمارو عبدالسلام کرے جی عبدالسلام بسم اللہ الرحمن 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 الر تاریخ ہاں ہما چیزیں کے بعد مارا خبر پر ہوں بلے مانچو کہ زانے افسوس صد افسوس کہ میں اسلامی تعلیمات چھے باز دی رہے میں اسلامی تاریخ سرپدیا چھے باز دی رہے پمشکہ جو ہستے اگر مرچی شمگوش ہے کہ میں بٹت گئے یا میں بار بٹت گئے میں اسلامہ نظان گئے میں اسلامی باب تا سرپد نہیں مزنے شمگوش ہے کہ میں افسوس مقامی پر چاہ میں قرآنہ چھے دی رہے میں اسلامی تاریخ چھے دی رہے اسلامی جو میں صحابہ ترز زندگی میں آئین چھے دی رہے انبیاء کرام ترز زندگی چھے میں دی رہے تو میں لوٹیں کہ میں صحابی باب تا گب جتا میں لوٹیں کہ انبیاء کرام ہم باب تا زندہ باب تا ہم بزانے اینی کسیان ہم بوشکنے زند چونگ وستا اینی پرچا کہ ارچ نبی ارش انبیاء کرام ایک وطی تاریخی گونی زندے تا بعض مزنے مزنے واقعہ بیٹھ گا چند یاد ہیں چند مارا یاد نہیں ہوں پمشکہ میں مرچی کی میں سرحال ہم ہمیشہ کہ انبیاء کرام زندے بابتہ گب بجنے بلکار کانچوں کے اللہ تعالیٰ ہمارا ارچ وڑے نعمتہ چی نوازتا ارچ وڑے ماہ اگر چمہ ارچ دماغہ شانک بھی دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا انچین چیز دات گا کہ ماہ کا جگہ دی سوچ گا مجبور بین کہ آخری اللہ بنائنتا چھو اگر میں سور رحمانے سرہ گوھر بکنے سور رحمانے تا اللہ تعالیٰ تی تخلیقے و تی خوبصورتے یک ایک چیزے بیان کو تا ہمارا گوشتا سور رحمانے تا اللہ تعالیٰ ہم بار بار ہمارا گوشت ہیں کہ فبیعی اللہ حرابی کماتو قذبان کجام کجام نعمتہ دروک بند کنے کجام کجام نعمتہ شما جٹلائنے پرچا کہ ماہ اے گوشت کہ میں مسلمانہ نہیں دوائی کرد نہیں کہ ماہ اللہ تعالیٰ نعمتہ جٹلائنے یا دروک بند کنے اے گوشت کہ اے کاسکر اما مردمانی واسطہ ہیں جو اما خدا یا نمنہ گوشت کہ غیر مسلمانی واسطہ ہیں اما خدا یا خدا نمنہ بلے میں الحمدللہ ہم اللہ لاک لاک احسان کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی پر میں نعمتہ چھنا واسطہ کہ ماہ اللہ تعالیٰ ارچ چیزے اللہ تعالیٰ ارچ فرمانے سارا اللہ تعالیٰ ارچ آیات سورہ میں ایمان تو ایک روایت ہی میں امبی اکرام زندہ چھے بابتا گپا چھے پیسر ایک روایت ہی انچوں کہ ماہ وان گئتا انہی چھما چھے گوست کہ اللہ تعالیٰ سورت عدید ایتا گوشت آیت نمبر چھار ایتا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا صرف شش رو چھتا تخلیق کو دنیا ارچ خوبصورتی شما گوشت کہ آب بی بی پہار بی بی جنگلات بی بان پھل بی بی بان اللہ تعالیٰ ارچ خوبصورتی دنیا صرف شش رو چھتا تخلیق کو ماہ کمہ وہ سوچیں چیزیں تھے اللہ تعالیٰ طاقتیں ماہ اندازہ بجنے اللہ تعالیٰ ماہ پاور اندازہ بجنے کہ آج چھے کتھ کنتے کے شش رو چھتا ایک دنیا تخلیق کو اما چیز کے ماہ چھما گوشت ہے کہ ماہ راکہ شش ماہ میں ملی ماہ پہنٹیں گے تو کا ہم بنائیں کتنا کے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اما چیز ظاہران بنائیں تو ہمارا پیج داریں تو جب دنیا تخلیق بھی اتنی اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ ہے آیت نمبر سی اللہ تعالیٰ فرمائنی کہ نیمہ لوٹاں کہ ہوتی خلیفہ گیا ہے دنیا تو کا تو فرشتہ گشن تے کہ یا اللہ اگر تو خلیفہ ہوتی آرد انسانی شکلے تو کا تو یہ دنیا تو کا فساد کنا جنگ کنا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نے فرمائنی کہ فرشتہ گشا کہ ماں اما وہاں شمیں توصیف کرنگا شمیں ذکرہ کرنگا شمیں تصویح کرنگے بلہ یہ وعدے کے انسان یہ سرزمین سرا یہ فساد کا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نے فرمائنی کہ اماں چیزہ ماں آزانا شما نزانے تو انبیاء کرام میں انچوں کے ماں آزانے کہ میں پہلا آدم علیہ السلام تو ماں مرچی کی میں لوٹے کہ ایک پورا سیزن ایک پورا ہفتگا جو ہستے ماں انبیاء کرام زندے بابت اگبج نے تو میں سر فہرستہ جو انبیاء کہتی آدم علیہ السلام تو ماں لوٹے کہ ہمائی زندے بابت اگبج نے ہمائنی تخلیق بابت اگبج نے ہمائنی قصہ بابت اگبج نے انچوں شمیں کہ میں سرپدی ہواستہ ہر مراغش مرچی ہمائنی سرپدی دے گئے ہواستہ میں مستر میں اگرہ نشتہ گا تو ہم مراغش مرچی ہمائے گناہ مراغش رکھن گئے واجہ عبد الرشید سربادی صاحب کہ واجہ مدیر مولیم جامعہ عثمانی ہے ملوٹے کہ واجہ چھے بنداد بکنے عدت آدم علیہ السلام زندے بابت تخلیق بابت واجہ چھو مجھو رہے واجہ چھو رہے مرچی کی واجہ چھو مجھو رہے واجہ چھو مجھو رہے واجہ چھو مجھو رہے جو ستشد کہ عدت آدم علیہ السلام تخلیق مقصد ومولو مراتشی بتا جی برکل الحمدللہ کفا والصلاة والسلام وعلا عباده اللذین اسطفاء اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی في القرآن المجید وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ قالو اتجعل فيها من يفسد فيها ویسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم قرآن مجید اللہ رب العزت ای آیت فرمانی وقتی اللہ تعالی لوٹت فرشتین شما یا گب پیسی بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ من لوٹا زمین سرا وطی خلیفہ جوڑ بکنا خلیفہ اصل معنی چیئے خلیفہ اصل معنی اش ہے کہ یک حکم کے عدقاء حکم سرا وطحم عمل بکن اور دونی مردم بھی آئیر آر عمل بکن آنی اس طرح خلیفہ انسان چھے پیشتر یہ دنیا تو کا جو زندگی بوتا جنن بوتا جنن یک مزن عالم بوتا اور آنی زندگی آنی بادشاہ ہنگا بھی ہستے لیکن ماشمہ دیت نہ کنے لیکن صرف اور صرف یہ روح زمین صرف صرف جنن بوتا گا لیکن آنی وطموتا جنگ جدال یک دگرہ کشت کشار یعنی بعض یعنی بعض رواعتن تو کا مارا حادیث ہے اور بلکہ تفسیر تو کا ایک طرف اشارہ ملی کہ آنی ہمین چو جنگوں کہ یک دگرش بلکل خلاص اللہ حکم اللہ تعالیٰ چاہرت کہ اے مخلوق جو جن نے ایک ہچ کارے نہیں اللہ تعالیٰ فرمان اذ قال ربک للملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفہ فرشتین دی موقت کی اگر پئیر بھو تو فرشتین کو یا اللہ قالو اتجعلو فیہ من یفسدو فیہ تو یک ہنچین پرچہ اللہ تعالیٰ انسان صفات بیان کرتا فرشتین کو اتجعلو فیہ من یفسدو فیہ تو ہنچین دیگر مخلوق لوٹے پر بنانے اے زمین سراکیا آ فساد کا ویسفکو دیما یک دیگر خونہ ریچی ونحن نسبحو بحمدک ونقدسو لک یا اللہ تی تسبیح بیان کرنگ اور تی بزرگی اور تی صفات تی تقدیس بیان کرنگا ما فرشتہ کافی ہیں اللہ تعالیٰ فرمات انی اعلم ما لا تعلمون چیزی کے منزانا شما نظانے یعنی ای آیتو کا اللہ تعالیٰ ہے انسان آرہ چھا اشرف المخلوقات یعنی بہترین تمامی چیز کے روحی زمین تو کا بنانی تھا انسان آرہ اشرف المخلوق جور اولی نقطہ یہ شہی آیت تو کا یعنی انسان باوجود ہے کی قوت اور طاقت چا جنہ کمتے رہیں لیکن پدا ہم اگر ہمیں انسان صحیح مانایا اللہ دین سرا عمل بکا آ جنہ ہم مہارکا اللہ اکبر ای جن یہ بلاہیں قوت و طاقت شمعانی قوت و طاقت غالباً ونتگا ہم آیانی طاقت میں طاقت آرتے تو کا ہم وعدے برابر ہیں لیکن اگر یہ انسان صحیح مانا ہے دین زوروک بھی اور اللہ دین اور شریعت انسان عمل کرو ہمیں بلاہیں جن گمیں طاقت انسان دین بلکل یک ادنائیں عاجز مخلوق جور بھی اچھی وجہ ہمیں قرآن وجہ چھی وجہ ہمیں سیرت وجہ چھی وجہ ہمیں سنت وجہ جن انسان جنہ قید ہم کا حالانکہ آئی بسے گا پہ نہیں لیکن ہستیں یہ چیز اللہ تعالی جنہ رہا انسان واسسا مسخر کتا وقتی جن وقتی قرآن مجید تو آیتاً تلاوت کنے وقتی رہا محفوظ کنے اور جنہ گمہ تیتو کا تیتو کا طاقت ہستیں آئی گمہ مقابلہ کنے خیر یہ جنہ بابت ابو اللہ تعالی انسان آئی باوجود کمزور پیدا کتا لیکن پدا ہم جنہ گمہ مقابلہ کتا آئی تیتو کا یک صفت ہی دومی صفت فرشتہ آو پاکے فرشتے آئی تیتو کا اللہ تعالی گناہ مادہ ایری نکتا اصرف اور صرف تصویح اور تقدیس یعنی اللہ تعالی آئی بناوٹ تیتو کا آئی پیدا کنے تیتو کا اللہ تعالی معصیت مادہ گناہ مادہ نافرمانی مادہ گپے نزورگ مادہ اللہ تعالی بلکل سر ختم کتا آئی تیتو کا یک مرد میں بالفرض کہ آئی تیتو کا معصیت اور نافرمانی مادہ ہی مبیزائر ہے آتو ہمیشہ چونکا فرمنبرداری کھا لیکن اللہ تعالی انسان آرہ اشرف المخلوق چیئے کچھ فرشتے ہیں بھی واقعی میں ارادش موانتا نا وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیر علیہ السلام میں گو مر روگا ہفتمی آسمان صدرت المنتحائی قریبا نہیں حضرت جبرائیر علیہ السلام اللہ اکبر پوچھتے ہیں اے نبی چل دیما نہیں مان یک قدم ہی بھی اللہ اکبر فارسی توکہ اگر میں یک قدم ہی نہیں دیما اگر بجن حضرت جبرائیر کو پوچھتے ہیں کہ میں درو مود سوچا میں درو پر سوچا ایک طاقت اور قوت اللہ بشرا رداتا میں فرشتیا نبی نداتا جب تک اللہ اجازت مبی گوشتے ہیں مقصد دیشیں کہ اللہ تعالی ہے یہ انسان آراب کمزور پیدا کتا لیکن اشرف المخلوق چا فرشتیا ہم آئی رتبہ وقت ہے کہ انسان ہوتی انسانیتا بیزا انسانیتا بیزا گوڑا آ چا جننا ہم آلات ہے چا فرشتیا ہم آلات ہے چیئے فرشتے توکہ یک ماددہ ماددہ چیئے کہ صرف اور صرف فرمانبرداری نافرمانی ہے ماددہ فرشتے توکہ اللہ پیدا ہی نہ کتا انسان چیئے اشرف المخلوق چا فرشتہ ہے دیماتر یک نمبر چھتا کہ انسان توکہ اللہ تعالی دوئی ماددہ پیدا کتا انسان فرمانبرداری ہم کا انسان نافرمانبرداری ہم کا انسان راہ راستہ ہم رو ہمیں انسان اگر گنوک بھی راہ چھپا ہم رو دوئی ماددہ گوڑا بہتر ہمان ہے نا کہ یک انسان یہ توکہ دوئی ماددہ ببان ہم خوب ہم خراب ہم شر اور ہم بد لیکن آچوں کا آواتی شریا زوری دیمہ کاری واتی بدیہ پوچھتا دور دا واتی بدیہ سرا کنٹرول کا واتی بدیہ اللہ احکامانی دیمہ میں شون بلو چندو کا پوچھن دا گھوٹھے داری نفس گھوٹھے داری ای بابتہ اللہ تعالیٰ را انسانا اشرف المخلوق چھوٹھے گوشتے اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا ویسفکو دیمہ ونحن نصبعو بحمدک ونقدسو لک قال انی اعلمو مالا تعالیٰ وقتی کے تو ای بنیادہ میں شون بلو بحث سمجھے انسان اشرف المخلوق چی ہیں آئی وجہ ہمیں شکاہ آئی توکا دو مادے ہیں مادے خوبی اور مادے برائی لیکن انسان وطی برائی مادے کنٹرول کا خوبی کا تو ہمشہ اشرف المخلوق ہیں فرشتان چی دیمہ اللہ نزدیک آئی رتب ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضرت ازرائیل علیہ السلام اور حکم دا کہ تو برو زمین چی حاک بزو بیار تاکہ تخلیق آدم اب البشریت حضرت آدم علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام آت زمین سر زمین چی یک چنگ کی میں شویر بلو چی یک موٹے ہاکی زو بلے موٹے کہی گی حضرت ازرائیل ہے گی اللہ حکم روادتوں کا ستے وقت حضرت ازرائیل یک موٹے ہاک زو یک مرد میں یک مرد میں تو پوستہ بچیک سجب پوستے چھو ہمیں ڈولا آئی ہمیں موٹے ہاک زو یہ زمین تمام یعنی پورا ہر چی چکی رو زمین اللہ تعالیٰ بنایا تھا یہ تمام ہاکان چی یک موٹے یعنی یک پوستہ حسابہ حضرت ازرائیل علیہ السلام دستہ آت زمین کیفیت مختلف ہیں جاگے سور ہیں جاگے شرکن ہیں جاگے کلڑ ہیں ہاں جاگے آپ دے زمینی توکا وہ دے بہتری بہار ہو دی جاگے تو دنیا آپ ہم پہ دے ہیں ہنگتی فصل شر مختلف کیفیت ہے جاگے سیاہ زرائی زمین بھی جاگے سیاہ یہ زمینی کیفیت ہے اور کوشک بھی حضرت آدم علیہ السلام میں اولاد بھی ہنچشا یکی سیاہ ہیں یکی اسپیت ہیں یکی سور ہیں یکی گندم رنگیں یکی سکت روش پہ اخلاق اعتبارہ یکی سککشیر کے نئے اخلاق اعتبارہ تو اگو میں دہ گھنٹہ برنے تی خیالہ میں کم مونشتنا اور یک ہنچت روش پہ اخلاق والا ہے یکی سکت روش پہ یکی سکت روش پہ یکی سکت روش پہ بیزا واجہ میں فیدرت ہوں زمینی بلکل کہ مات کری حسد بھی کرنی بیزا ہے اشترکہ آس بھی ہستی ہیں آپ بھی ہستی ہیں درود 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 یہ ہمیں حسابہ ہمیں حسابہ تو ہمیں حسابہ اللہ تعالیٰ آدم اولادہ نبی ہمیں ڈولا مختلف صفات مختلف اوصاف مختلف رنگ مختلف طبقات انتوکہ بنائیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ چمی ہا کا ہاک تھر کو مشہم بلوچیشن تھر رکھو ہمیں حسابہ جوڑ رکھو کہ آئی اچھی اچھی چیزی بنائنگ بھی آر تھے جب تک تو آرہ تھر نہ کنے حاک ہیں تو جب تک آرہ تھر نہ کنے بولا کئی چیز جوڑ نہیں بھی تو بنائیں تھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ صلات و السلام میں ڈانچہ بنائیں آ وقتی آسمان سرا ابلیس ہم رویا ہستت چونکہ ابلیس وقت ملائکہ ہی نہیں میش میں بعض سادہ مزاج مردمانی ذہنے تو کام اس تھے کہ ابلیس شیطان اولیس فرشتہ ہی بوتا رندہ اللہ تعالیٰ گر لیں تا اگر ایک اپا بکنی گوڑ گا اپا ہمہ بھی فرشتہ تو برائی صفت ہی نہیں چطور شیطان ای برائی کو شیطان جن جن زادہ مخلوق زادہ آدم زادہ آچیوشن جن زادہ لیکن شیطان حضرت آدم علیہ السلام میں بنانے چھپیشتر آئی اللہ عبادت ہنچوکو ہنچوکو کہ اللہ تعالی آرہ اجازت گو فرشتگان عبادت دات چی وجہ عبادت وجہ نیکی وجہ یعنی آئی ہنچو آئی اللہ عبادت کو اللہ حچبر نافرمانی جب تک حضرت آدم علیہ السلام جوڑ نبو تگت تو اللہ تعالی آرہ فرشتیانی مقربیت نزدیکیت آرہ آتاکو سہر آدم علیہ السلام وقت اللہ تعالی جوڑ کو شیطان حر روکے برے حضرت آدم دستہ چاہ رہ گئے برے پادا چاہ رہ گئے برے گوشہ چاہ رہ گئے معاینہ نا پرچھا کہ حسد حسد حمود اچھے شروع بود ابلی زاند کہ اللہ تعالی ہنو جوڑ کنگا وقت اے جوڑ بی بازار بند بی ٹھنڈا ہے وہاں چاہ رہ گا لگ گے کجان نہ کجان جا گا یا ضعف عربی کمزوری پورا باڈی چاران چاران کجان نہ کجان یا کمزوری بی بی تاکہ ہما کمزوری ذریعہ اے حضرت آدم یا حضرت انسان سرم اچھے طور بکنا حملہ بکنا حملہ بکنا اللہ حکر چاران مختلف رواہتن تو کہہ ستے شیطان خوب متعلق جا گئے کجا کمزوری اور کجا چھے وڑا چھے طریقہ داخل بود کنا بنائن بنائن گچران ثم نفخ فی میر روح اللہ تعالی آیتا روح پیداکو بی جانیت نو جاندار بو نو اللہ تعالی حکم دا تمام فرشتیانا کشما حضرت آدم علیہ السلام سجدہ بکنا شما اے سجدہ میں مفسرین کشان اے سجدہ سجدہ تعظیمی تعظیمی بلکر آ شریتا توکا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام میں شریعت پیشتر سجدہ تعظیمی اجازت بلکر ہم چکہ حضرت یوسف علیہ السلام متعلق آئی شریعت متعلق آئی حادیث و تفاصیر آئی دورہ ہم سجدہ سجدہ تعظیمی اجازت بلکر یک کیا اگر یک کیا سجدہ کتا بعنوان بزرگی بعنوان احترام اشی اجازت شریعت داتے بلکر لیکن اے شریعت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی اے شریعت چونکہ اے شریعت تکا بدپرستی سکا بعض عامت اللہ تعالی اے سجدہ تعظیمی ہم چونکو حرام کشما نی سجدہ تعظیمی ہم کو نہ کنے خیر آ سجدہ سجدہ تعظیمی اللہ تعالی تمام فرشتان اگر کشما بیائے سجدہ سجدہ بیائے زیرے پدہ ابرا کنٹینیو کنی گولی چارو کا زیری کسانی بیائے پدہ شمدی مساڑی بے میں گوما بیترہ